موسیقی 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 اس پہ بھی ضرور بات کریں ہوں کہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس اوپر نیچے ایسی آئی ہیں جن پہ بلاول صاحب بھی آج بولے لیکن بلاول نے آج ایک بڑی حران کن بات کی میں چاہوں گا وہ بھی آپ سننے اس کی بات پر رہے ہیں گا بقاعدہ آغاز کرو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے مقابلے پہ میں عمران خان کی حمایت کروں گا لیکن وہ انداز فکر وہ کہہ رہے میں وہ اپنا نہیں سکتا جو عمران خان کی سٹیٹمنٹ بلاول صاحب نے کیا کہا اگر رگنگ ہوتا ہے اگر خون خرابی ہوتا ہے تو آپ دو ہزار 2014 کا دھنہ بھول جائیں اور میں ستہلہ کرتا ہوں کہ عمران خان درہ برہنم ایک بہترینی ہوتا ہے بہترینی کے ساتھ میں ہے کہ میاں نواز شریف میں ستہلہ کرتا ہوں کہ عمران خان کی حساب کی ایک بہترینی if any unconstitutional means were taken at the time کہ یہ آدمی یہ کمپنیز بنا رہے تھے یہ آفشور کمپنیز بڑھا رہے تھے یہ فلاتز کھرید رہے تھے یہ سب کچھ کر رہے تھے شہید بی بی کو ہر اطالت میں گزید رہے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بھی صدر زداری کو بارہ سال تک جیل میں رکھا ٹورچر کیا گیا ٹیپس نکلے شریف فیملی بلاک میلنگ ججز کہ کنوکشن دو کنوکشن دو کنوکشن دو انہیریٹیڈ زمین بھی لے لو تو ابھی نکلا ہے کہ وہ ہیپکرٹس منافق ہیں جی شریف برادرز یہ کہہ رہے ہیں براول بھٹو اور انہوں نے کہہ رہے ہیں میری ماں کو جس طرح انہوں نے رولا کوٹس کے اندر خود وہ اس وقت بنی لانڈنگ کر رہے تھے جعوید حاشمی صاحب میں سے موجود ہیں عمران اسماعیل صاحب عزم بخاری صاحب سینٹرمی آتیق صاحب جعوید حاشمی صاحب بہت سینر لیڈر ہیں میں ان کے پاس ہی پہلے جاؤں گا حاشمی صاحب بلاول بھٹو کی سپیچ سے آپ بات پوچھا چاہوں گا جو بات کی وہ کہہ رہے ہیں وہ اگری کر رہے ہیں عمران خان کی اس بات سے کہ پاکستان کو فوج سے نہیں بلکہ نواز شریف صاحب کی طرز حکومت کی عامریت سے خطرہ ہے آپ اگری کر رہے ہیں صرف بلاول سے یا نہیں دیکھیں یہ سارے کہ سارے برسل اقتدار لوگ ہیں بلاول سندھ میں برسل اقتدار ہے اور ہماری جو عمران خان صاحب ہیں وہ کے پی کے کے اندر برسل اقتدار ہیں نواز شریف اور شباز شریف صاحب پنجاب پہ برسل اقتدار ہیں ان تمام لوگوں کی جو کار کردگی ہے اپنی اپنی فیلڈ میں اس سے پوری قوم مطمئن نہیں ہے بلکہ ان کو بہت بڑے اعتراضات ہیں جو اعتراضات بلاول بھٹو لگا رہے ہیں اس سے زیادہ اعتراضات قوم کو پیپل پارٹی کے بارے میں ہیں اور اسی طریقے سے کے پی کے اندر وہ اپوزیشن نہیں ہیں دیکھیں اگر نواز شریف کو ہٹانا ہے تو یا ایک دن کے لیے اسیفہ دے دیں اسمبلیوں سے عمران خان بھی پیپل پارٹی بھی ان کی دونوں حکومتیں آج اسیفہ دے دیں کال الیکشن ہو رہے ہوں گے یہ صرف باتیں کر رہے ہیں صرف ایک پین پوائنٹ کر رہے ہیں فلان 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 اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب کے لوگ بھی اس طریقے سے مطمئن نہیں ہیں لیکن میں کہتا ہوں یہ تینوں حضرات جو ہیں اگر نواز شریف کا اکاؤنٹی بیلیٹی کرنی ہے کرنی چاہیے لیکن رستہ وہی ہے آج یہ اسیفہ دے دے کال الیکشن ہو جائیں گے تین مہینے کے اندر جاویز حاجم صاحب سر صرف نہیں دیں گے مجھے آپ سے جاننا یہ تھا کہ آپ ایک بڑا خاص کیس ہیں آپ نے بڑے حصولوں پر پارٹی چھوڑی اس وقت بھی میں آپ سے ملا آپ سے انٹریوز بھی پورے پاکستانی میڈیا نے کیے جب آپ نے نون لیگ کو چھوڑا اور آپ نے یہ آپ کے ایک ذیک جیل الفاظ تھے جو عمران خان کے آج الفاظ ہیں آپ نے کہا کہ میں نے اس لیے پارٹی کو چھوڑا اور کوئی وجہ نہیں کہ جو طرز حکومت ہے ان کا طرز لیڈرشپ ہے نواز شریف کی وہ عمریت پر مبنی ہے تو آج آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی وہ والی بات غلط تھی ہے یہ والی بات آج صحیح ہے میری جو بات وہ تھی اور آج کی میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ فوری طور پر اگر ریزائن کریں اسمبلیوں سے پیپل پارٹی سنسر حکومت سے ریزائن کریں اور وہ نواز شریف کی عمریت تو ختم ہو جائے گی یہ کیپیکے سے استیفہ دیں دے دیں قومی اسمبلی سے استیفہ دے دیں چلو سینٹ سے نہ دیں باقی دے دیں تو نواز شریف کی عمریت تو آج ختم ہوتی ہے یہ ختم نہیں کرنا چاہتے یہ سارے ملے ہوئے یہ صرف باتیں کرتے ہیں میں آج کرتا ہوں میں اگری کر رہا ہوں جو کچھ بلاول نے کہا میں اگری کر رہا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں جو عمران خان نے کہا اوہ بھائی حکومت ایسی ہوتی ہے میں نے ہر دفعہ اسمبلی چھوڑی ہے دو تین چار لاکھ سے بھی زیادہ فیدہ مجھے ملتا تھا رہیش کی جگہ تھی میں تو چھوڑ کے آ جاتا ہوں لیکن یہ ایک سیٹ کی تنخواہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے یہ ہماری جمہوریت کے رنبردہ چھوڑ دے عمران خان چھوڑ دے ایک اپنی ایک مہینے کی تنخواہ کے لیے نواز شریف کو اس کی عاملیت کو قبول کیے بیٹھے رائٹ سر یہ بھا آپ کا اہم پوائنٹر جو ہوتے ہیں آج جی میں آگے لے کہتا ہوں حشبی صاحب لیکن جاتے ہیں ایک بات اور بتا دیجئے آپ اس ایڈیٹوریل سے اگری کر رہے ہیں انگریزی اخبار کے جس میں کہا گیا ہے کہ بلا شبہ عمران خان جیسے سیاسی لیڈر مسلسل طور پر جمہوری نظام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں آپ ایگری کرتے ہیں ڈس اگری کرتے ہیں اس بات سے دیکھیں میں پھر کہو تو مجھے تو میں عمران خان کی بات یہ نہیں کہتا کہ وہ خطرہ ہے لیکن جس طریقے سے وہ معاملات ساری یہ چلا رہے ہیں اس سے یہ تو سیاست یہ کرتے اسبلی کے اندر نواز شریف کو اس کو رگڑا لگاتے چیزیں اٹھا کے لاتے سپریم کورٹ میں جاتے نہیں جاتے ہیں باتیں ایک دل کرتے نہیں ہیں اسبلیوں میں جاتے نہیں ہیں سارے لیڈر نواز شریف صاحب نہیں جاتے شباز شریف صاحب نہیں جاتے عمران خان صاحب نہیں جاتے کوئی اسبلیوں کو اہمیت دے نہیں رہا تو پاکستان کی قوم کیوں اہمیت دے بے گو ٹھیک وہ صرف تنخواہیں لینے کے لیے تو اس لیے میں کہتا ہوں میں کسی ایک کو خطرہ کہوں لیکن جو طرز سیاست ہے عمران خان کا وہ واقعہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بدکی سمیتی سے بن گیا ہے دیکھیں کامران ایک بات کہوں میں بات سننے میں نے میں نے عمران خان صاحب کو وہاں کھڑے ہو کے کہا کنٹینر پہ کہ عمران خان آپ نے صرف میرے لیڈر ہیں اس سے آگلی بات کہتا ہوں میں نے آئین کی جنگ لڑی ہے لیکن آپ کو آئین سے بھی زیادہ اہمیت دوں گا لیڈر سے بھی بڑے آپ لیڈر ہیں اسمبلیوں کو جا کے توڑے نہیں یہ وہاں نہ جائیں رک جائیں انہوں نے کہا میں تو جاؤں گا اور میں لیڈر ہوں آپ مجھے لیڈر مانتے ہیں میں نے کہا میں لیڈر کی بجائے آپ کو آئین سے بڑھ کے جو آئین کی جنگ لڑتا رہا ہے آپ کو آئین سے بھی بہتر بنا کے آپ کو سلوٹ کرے گا مگر اسمبلیوں کے طرح نہ جائیں اب آپ یہ چھوڑ دیں آج یہ استعفہ دے دیں تو عمریت ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی بہتر آپ صحیح کہہ رہے ہیں حجمی صاحب بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اور میں اسی پوائنٹ آگے لے کے جاؤں گا عمران اسمائل صاحب عمران اسمائل صاحب میں کیا روپیٹ کروں انہوں بڑا تفصیل سے بات کر دی ہے لگ ایسے رہے ہیں اگر حجمی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اس عامریت کو بڑھاوا دے رہے ہیں آپ اس کا حصہ ہیں کیونکہ آپ سب حکومتوں میں ہیں ورنہ اسطیفہ دے دیں یہ ملی بغت ختم کریں اور حجمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ طرز عمل آپ کا بھی ویسے ہی ہے جس سے شاید مارشل لاؤں کو تقویت ملے جی عمران اسمائل صاحب شکریہ کامران دیکھیں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جس وقت ہم اسمبلیوں کو بائیکارٹ کرنے جا رہے تھے یا اسمبلیوں سے اسطیفہ دینے جا رہے تھے اس وقت بھی حجمی صاحب منع کر رہے تھے کہ یہ نہ کریں جی یہ نہ کریں اسمبلی میں بات کریں اب جب ہم یہ پروٹیس کرنے جا رہے ہیں تو بھی حجمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ یہ نہ کریں آپ یہ صفہ دینے دیکھیں جماعتیں یہ اپوزیشن جماعتیں یہ حجمی صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں مجھ سے میرے سے بہت زیادہ سینئر ہیں جب اپوزیشن اتجاج کرتی ہے جب اپوزیشن پریشر ڈالتی ہے ہر چیز کا سلوشن یہ تنی ہوتا ہے کہ آپ فٹ کر کے آپ طلاق ہی پہلے دے دیں سب سے پہلے آپ کہیں کہ میں تو اسمبلی چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ اسطیفہ میرا قبول کریں میں باہر جا رہا ہوں تاب میری بات مانے یا نہ مانے یہ آخری حربہ ہوتا ہے اب اپوزیشن کے پاس ہم اتجاج کریں گے لوگوں کو ساتھ لائیں گے لیکن عمران صاحب ایک بات بتائیے خواہ وہ کوئی خواہ وہ فلوسپرز ہو جو مٹھائیاں مانٹرے کی بات کی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی سوچ جو ہے وہ ایک طرح سے جمہوریت کے تسلسل میں ایک رکاوٹ ہے تو آپ بھی پارٹی کے اندر آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں کہنا چاہتا ہے عمران صاحب کو نہیں میں عمران سے بات کرنا چاہتا ہوں میں خود اس بات سے بہت زیادہ ہوئے چلے حاجی صاحب کی بات سننے گا دیر سال رہ گیا ہے الیکشن سے عمران دیر سال رہ گیا ہے الیکشن میں الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے جو کینڈیٹس اپنے ہلکی کی سیاستیں کرتے ہیں وہ انہوں نے کیمپین شروع کر دی ہے میں نے بھی اپنی کیمپین شروع کر دی ہے الیکشن تو آپ کے سر پہ آیا ہوا ہے اس وقت میں کہتا تھا نہ جائیں تو یہی تھا کہ آگے تین سال جا کے آگے جائیں آج میں کہتا ہوں کہ الیکشن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس سترازی پہ دے دیں گے آپ خود فرمائیں یہ پارٹی یہ حکومت چل سکتی ہے نواز شریف کی آپ بتا دیں نہیں چل سکتی لیکن بات یہ ہے ہر چیز کا حل یہی ہے کہ سیدھا جا کے سٹیفے دے دیں کل آپ ہی کرٹیسائز کر رہے ہوں گے کہ آپ کو اسمبلیوں کے خیال کرنا چاہیے تھا آج آپ نے سٹیفے دے دی اسمبلیاں گر گئی ہیں فوج آ رہی ہے تو عمران خان نے بلایا یہ اس طرح کی بات نہ کریں سارے آپشن آزمانے دیں نہیں ہوا تو یہ ضرور کریں گے ہمیں سیٹوں سے اتنی محبت نہیں ہے آپ جانتے ہیں آپ عمران خان کو جانتے ہیں عمران خان کے ساتھ نہیں آپ لوگ تو واپس آگئے یار سرخہ پہ یہ بات معلوم ہے ہاشمی صاحب یہ حسر ہے آپ کی اس بات پر سب حسر ہے ایتنی بڑی چیز نہیں ہے اسمبلی کو چھوڑنا ہے عمران بھائی آپ تو خیر نہیں ہے آپ بھی سمبلی میں جائیں آپ کو بھی دیکھیں گے ہم اسمبلی میں کیا کرتے ہیں لیکن پی ٹی آئی پہ تو عمران صاحب جو آپ کہ انہوں نے جو ہے اپنا ترخہیں بھی واپس لینی اور سیٹیں بھی نہیں چھوڑیں ہاشمی صاحب تو اس لیے صحیح ہو رہے ہیں سیاسی طور پہ کہ وہ بچارے ستیفہ دے کے آگے سلوم پہ تو آپ لوگ تو وہیں کھڑے رہے ہیں اب لوگ ہی باتیں بنائیں گے نا ترخہوں کے لیے آپ لوگ نے سارا کچھ کیا سر دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہاشمی صاحب سے کمپیرزن نہیں ہے ہاشمی صاحب پارٹی چھوڑ چکے ہوئے تھے اور ہاشمی صاحب کو سیٹ چھوڑنا لازمی تھا کیونکہ وہ سیٹ انہوں نے پی ٹی آئی سے جیتی تھی اور پی ٹی آئی وہ چھوڑ چکے تھے وہ تو ان کو چھوڑنی لازمی تھی سیٹ وہ تو آپ کمپیر کریں نہیں سکتے آپ کمپیر اپل و اپل ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں ایک پارٹی سے سیٹ جیتی ہو یار آپ لوگ تو ستیفہ دے چکے تھے چلے آپ لوگ ستیفہ دے چکے تھے بلکہ ٹھیک ہے میں آگے چلتا ہوں میں آگے جاؤں گا امران امران میں نے ستیفہ اس لیے دیا تھا جس وقت مجھ سے امران خان صاحب نے دس سرکات کروائے تھے اسی وقت میں نے کہا تھا امران خان آپ لیڈر ہیں پوری ملک ہے اور یقین مانیے بٹو سے زیادہ لوگوں نے پیار بھی اور سپورٹ بھی کی ہے امران کو میں آج بھی کہنے کو تیار ہوں لیکن میں نے کہا اگر آپ دست کر رہے ہیں پھر اسمبلی کے اندر جا کے آپ نہیں بیٹھ سکتے بلکہ ٹھیک ہے جی میں نہیں بیٹھوں گا یہ بات مورالی مورالی آپ نے کہا میں دست کر رہا ہوں میں جا کے بیٹھوں گا نہیں ٹھیک ہے سر جاؤں گا پوریٹ آگیا مجھے آگے لے کے جانا ہے پروگرم بلکہ ٹھیک ہے امران اسمائل صاحب اس پہ آپ کا کوئی تصور ہی نہیں میں آپ کی دوسری بات کا جواب دے دوں کہ جو بات آپ نے کہی کہ وہ مٹھائی تقسیم کرنے والی تو وہ مٹھائی امران خان نے تقسیم نہیں کرنی انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس ملک میں فوج نے خدا ناقاستہ آئی تو یہاں پہ لوگ بجائے فوج کا راستہ روکنے کے مٹھائی تقسیم کرنے والی تقسیم جتنا جتنا نواز شریف کو تنگ کیا امران صاحب نے بہہ اکر بہہ کا بھا لیکن میں آگیا تو یہ میری اپنی رائے ہے ہو سکتا ہے ہم کمپلیٹی راغ موی لگتا ہے لیکن اگر آگے فوج تو امران صاحب سب جلالا بھائی تقسیم کریں گے امران خان نہیں تقسیم کریں گے امران خان عمام نہیں ہے پاکستان بھی امران خان عمام نہیں ہے امران خان عمام تقسیم کریں گے بارحال سینٹر صاحب کے پاس چاہوں گا صاحب جی کامران سر ایک تو میں بڑا افسوس کرنا چاہوں گا آپ کے لیڈران آج گرفتار ہوئے اس پہ ضرور بات کی جائے گی لیکن سب سے پہلے جو موضوع چل رہا ہے جی جی بھائی مجھے افسوس ہے آپ سیریس ہوتے نہیں ہیں نہیں نہیں میں سیریس ہوں اس معاملے میں یہ جس طرح آپ نے کہا ہے اس پہ میری حسی چھوٹی ہے لیکن میں آئی واس دیم سیریس جب میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ کے لیڈرز گرفتار ہوئے اس پہ میں ضرور بات کروں گا لیکن اس سے پہلے جو موضوع چل رہا ہے اس پہ آ جائے سینیٹر صاحب یہ بتا دیجئے اتیک بھائی کہ آپ کی اپنی سوچ کیا ہے اس سارے معاملے کو لے کر آئی بلاول صاحب نے کہا کہ وہ اگری کر رہے ہیں عمران صاحب سے ستک کے عامریت نواز شریف صاحب کی اس گزار خطرہ ہے اس جمہوریت کو لیکن دوسری طرح انہوں نے رد کیا عمران صاحب کی مٹھائی بانڈے کی اس بات کو آپ ایسے معاملات کیسے دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب بیمار ہیں ابھی بھی ریومر یہی ہے کہ شاید لندن واپس جائیں گے وہ اپنے علاج کے لیے آپ ان کو پولٹیکلی ویک دیکھ رہے ہیں آپ حکومت کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں what's your take سیدرمی عطیق صاحب دیکھئے میں تو یہ کہہ رہا ہوں جی کہ ابھی جو بات آپ نے کی اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ن یہاں تک بھی بات ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں باقی تو عزمہ بتائیں گی کیونکہ ریپریزنٹیٹیو تو وہ ہیں میں تو جو ریپورٹس ہیں ان کے بارے میں کہہ سکتا اور دوسرا جہاں تک آپ نے میرے مشاہدے کی بات کی یا جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق یہ ہے کہ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ متعدد بار موقع ملا چند پچھلے سال کی بات کر لیں چند مہینوں میں جو پیچھے حالات گزرے ہیں اٹھارہ مہینوں کے اگر ہم ذکر کرے تو اس میں فوج کو متعدد بار موقع ملا اگر فوج چاہتی تو کسی بھی شکل میں آگے آ سکتی تھی تو پہلا تو میں یہ کہوں گا کہ آج تک فوج مسلحت کے تحت فوج اپنی ریپورٹیشن کے تحت اپنے اصولوں کے تحت کھل کھلا کے آگے نہیں آ رہی لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جیسا کہ راہیل شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے اداروں کو تقویت دینی ہے اور اداروں کو بحال کرنا ہے جس ادارے میں کسی طرح سے بھی فوج کی ضرورت ہوگی تو فوج وہاں پر اپنا تعاون دے گی یا ساتھ کھڑی ہوگی یہ ان کے الفاظ ہیں اب بات آ جاتی ہے یہ جو بار 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 کہا جا رہا ہے ابھی آپ نے بھی کہا کہ نظر آ رہا ہے اگر فوج آ گئی تو یہ اگر فوج والا جو معاملہ ہے اس کو تو اس طرح ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا کہیں پر فوج کے کسی میں فوج کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوں لیکن میں ضرور اپنے مشاہدے سے جو بیانات ہیں جو بیانات ہیں ان کا ضرور میں یہاں تذکرہ کروں گا کہ کسی بیان میں کسی جنرل نے یا فوج کا جو آئی ایس پی آر ادارہ ہے اس نے کہیں پر یہ کہا یہ علیدہ بات ہے کہ بار بار وہ اپنی ذمہ داری ضرور پوری کر رہے ہیں جیسا کہ پچھلے دنوں میں ہمارے یہاں فورن پولیسی کے اوپر بہت زیادہ تزاز دیکھا جا رہا تھا ہمسایہ ممالک سے بہت سارے حالات دوسرے نظر آ رہے تھے بھارت سے بہت سے وزٹ کیے گئے اور جو ہمارا وہ نیوکلئر سپلائے گروپ ہے اس کے بارے میں اور ایک ایسا تاثر دیا گیا کہ پاکستان شاید بہت ہی پیچھے چلا گیا تو اس میں سرطاج عزیز صاحب آگے آئے اب وہ کس کے کہنے پر آئے کیسے آئے یہ میں کچھ نہیں جانتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی اس سٹیٹیجی تبدیل ہونے سے بہت ساری پورنٹ پولیسی تبدیل گئے جیسا کہ آپ نے ابھی یہاں کہا کہ جی سندھ حکومت سندھ حکومت تو پہلے بھی جب ہم لاست یاد کریں کہ جو اس میں جو جو تصدیق کرنی تھی اس کو آگے جو بڑھانا تھا اس رینجر کے معاملے کو ان کو جو اختیارات دینے تھے اس میں میرے خیال میں پچھلی طفعہ بھی کوئی بارہ پندرہ دن سولہ دن لگ گئے تھے اور چیف منسٹر صاحب کو ایک ہنگامی دورے پر اسلام آباد بھی آنا پڑا تھا لیکن ایک چیز ضرور ہے یہ کیا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے مطابق آپریشن ہو رہا ہے یا صرف اور صرف کراچی میں آپریشن ہونا ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس آپریشن کو آپ نے چند اشخاص کے خلاف کرنا ہے یا صرف ایک پارٹی کے خلاف کرنا ہے تو ذرا اس پر بھی دیکھ دیا جائے جب لڑکارہ چلے گی رینجرز تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کچھ اشخاص کا ہونا ہے سب میری بات تو سن لیں میری بات تو سن لیں میں جنرم لارکہ ایک بیانت دیتا جو چند دن پہلے آیا ہے ابھی بھی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں تین پارٹی سن میں بھی جائیں گے اور اس سے آگے بھی جائیں گے دیکھیں جو آج بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں تین لوگ شامل ہیں تین پارٹیز کے قادر پٹیل صاحب ہے پیپلز پارٹی سے انیس کا ایم خانی پاکستر زمین اور آپ ایم کیو ایم تو یہ ایک کی خلاف تو نہیں ہو رہا یہ تو گندگی خلاف ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہم لوگ ایسے جی آئی ٹی کی بنیادوں پر ای ٹی سی سے آج جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی وہ صرف اور صرف جی آئی ٹی کی بنیاد پر ہوئی ہیں بہلکہ یہ اس پہ کر لیں کہ بھائی تو میں اور بات اس سے کہوں گا بھائی اس سے پہلے بھی متحدد بار ہمارے ذمہ داران کے ساتھ پہدہ داران کے ساتھ ایسا ہوتا رہا سپریم کورٹ میں سولہ سال بعد پاکستان کا سب سے بڑا کیس حکیم قاتلوں کا وہ بھی میرے ہی ساتھیوں پر ہمارے ہی کارکنان پر لگایا گیا سولہ سال بعد وہ کلیر ہوا میں صرف ایک چیز کہوں گا ہم آج بھی جو عدالتی اختیار ہے آئین اور قانون کی بالا دستی ہے قانون نافذ کرنے والے قداروں کا جو اشخص ہے ان کا جو اختیار ہے ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے آج بھی ہم چیلنج نہیں کریں گے تو آج آپ ایکسپٹ کریں گے گریفتاریوں کا فیصلہ بھی آگے جانے گے قانون نے پہلے بھی جو سچائی تھی وہ دیکھی انشاءاللہ آئندہ بھی دیکھے گی سیریٹر صاحب یہ فیصلہ بھی رینجرز نے فوج نے یا سی ایم سین نے نہیں کیا یہ بھی عدالت نے فیصلہ کیا اس کو ایکسپٹ کریں ہائی کورٹ چلے جائے عبران زفر غاری صاحب کو پاچھا ہوں گا میں پیبلز پارٹی کے میں نے احمد صاحب اور یہ ہمارے لیگل ونگ کی کمزوری ہے میں یہاں کہوں گا وہ پہلے ہی اگر ہائی کورٹ چلے جاتے تو شاید آج ہی ہمارے یہ دونوں ساتھی جو ہیں یہ شام تک رہا ہو جاتے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آگیا آپ کا سنڈر صاحب بہت 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 تصیل سے سر پوائنٹ آگیا عمران صاحب یہ جو آج بھی افتاریہ ہوئی ہیں جس میں آپ کے لوگ بھی شامل ہیں پٹیل صاحب ان کے لوگ بھی شامل ہیں آپ کی خیال میں یہاں پہ کوئی جسٹس کی کیجولٹی ہوئی ہے کیونکہ وہ جو جی آئی ٹی ہے اس کو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں پہلے آپ اس کو اس طرح ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے آج ایکسپٹ کرتے ہیں اس کو یا زیادتی ہوگی ان کے ساتھ سیاسی لوگوں کے ساتھ دیکھیں جی کامران بھائی بات صاف ہے کہ وہ جی آئی ٹی کا جو معاملہ ہے وہ تو ابھی تک وہیں ہے ہم نے کبھی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا کیونکہ اگر گن پوائنٹ کے اوپر جی آئی ٹی ہنتی رہی تو میرے خیال میں تو پھر تو آپ میں آپ کے اوپر آپ میرے اوپر رکھ لیں آپ جو بولیں گے تو میں بول جاؤں گا کہ ہر انسان کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے یہ ایک نیچرل فیناومن ہے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی باقی دوسرا سوال رہا جہاں کورٹ کا تو کورٹ کے فیصلے اس طرح سے آئے ہیں کہ اب وہ کورٹ ہے ہم ہمارے لیے ادارہ ہے ہم ایز ای پارلیمنٹیرین ہم ایز ای نیشن ہم سب کو ان کے احترام کرنا چاہیے ان کے فیصلوں کو لیکن جو ہماری پروسیکیوشن ہے اور جو ہمارے ایٹی سیز میں جو معاملات ہیں اس کو دوبارہ ری وزٹ ہمارے پارلیمان کو کرنا ہے اور لیکن ابراہ صاحب ایک بات بتائیے آپ نے کہہ رہا ہے گن پوائنٹ تو یہ تو رینجرز کی تحویل میں ہیں ڈاکٹر آسیم حسین تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے اسی لئے ابھی تک آپ نے ابھی جو ان کو اختیارات میں جو ایکسٹینشن ہے وہ بھی آپ نے رکھی بھی اسی ویسے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط جی ایٹی ہے رینجر غلط کر رہی ہے ڈاکٹر آسیم کو دیکھیں ڈاکٹر آسیم کو اگر آپ نیب تو نیب آبیسلی وہ صرف سندھ کے لیے ہی بنی ہے وہ سندھ حکومت کے لیے بنی ہے اور میرے خیال میں پورے وفاق میں پنجاب میں فرشتے رہتے ہیں خیبر پکتون کا بلوچستان میں تو ایک دو واقعات ہوئے ہیں لیکن ان کا سب سے زیادہ مارا نیب کا سندھ کے اوپر سب سے زیادہ ہوتا ہے حکومتی معاملات میں بہت زیادہ وہ توجہ دے رہی ہے کیونکہ اس وجہ سے ہماری بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں چلے اس کو بھی ہم چھوڑتے ہیں باقی یہ جو سارا معاملہ جو سندھ کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ کامران بھائی ایک انجنئرڈ معاملہ ہے کیا پیاناما لیکس پہ ٹی او آر پہ ابھی تک وفاقی حکومت کچھ نہیں کر رہی وہ جو ہماری جی آئی ٹی بنی تھی وہ جو شہباز شریف صاحب کے نام آئے دے موڈل ٹاؤن کے ثانیہ میں اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا کیا پنجاب میں وہ سیف ایونز موجود نہیں ہیں اچھا مجھے ایک امران صاحب ایک بات دارت دیجئے یہ آپ کے پوائنٹ بلکلی ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن ایک بات اور دیجئے یہ بھی آپ نے تحق کر لیا ہے کہ رینجرز چاہے یا نہ چاہے وفاقی حکومت چاہے یا نہ چاہے کراچی سے بارہ منڈیٹ دینے کو تیار نہیں ہے رینجرز کو سندھ کے اندر دیکھیں جی یہ تو ہم نے کہا ہی نہیں ہے نا آج کہہ رہے ہیں نہیں آج بلکل کہہ ہے انہوں نے کہہ ہے کہ اگر آپریشن کے دوران اگر کسی ادارے نے آئینی اور قانونی حیثیت سے یا ان کے ڈائیامیٹر سے یا اس کے پیرامیٹر سے انہوں نے تجاوز کیا ہے تو فائن ٹیون کرنے کے لیے پارلیمان اپکس کمیٹی دوبارہ بیٹھ سکتی ہے لیکن آپ کی رہے یہ کہ کراچی تک کمینڈیٹ ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں دیکھیں جی وہ تو ہے نا وہ آپریشن میں صرف وہ نہیں تک کوئی ہے بلکہ انہوں نے کاروائی کی ہیں اگر کہیں باہر جی میں نے بہت تحمل سے اور حوصلے سے سب کی باتیں سنی ہے میں کوشش کروں گی کہ تھوڑے سے ٹائم میں دو تین باتیں کر سکوں پہلے جو پہلا ٹاپک تھا نا اس کے اوپر میں ضرور ممٹھائیوں والی جو بات ہے اور آج عمران خان صاحب نے تقریر فرمائی اس میں انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ کے پی کے اندر وہ فیل ہو گئے ہیں میں وہ کارکردگی نہیں دکھا سکا جو میں کرنا چاہتا تھا اور یہ عمران خان صاحب واحد لیڈر ہے پاکستان کے جن کے بننوں کے جلسے میں ان کے موں کے اوپر لوگوں نے جب انہوں نے پوچھا تعلیم میں چینج آیا انہوں نے کہا نہیں آیا انہوں نے کہا اس میں آیا سو یہ مطلب ان کی پوچھ اگر طرز حکومت کی بات ہے حالانکہ آپ ہوئی افسوس کا اظہار کرنا چاہیے کہ ایک صوبے کے عوام میں خوشحالی نہیں آسکے تین سال میں اور لیڈر ایک سیپ گر ہمیں افسوس کرنا چاہیے دکھ ہونا چاہیے دوسروں کے اوپر جب آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ چار ہو گیا آپ کی طرف آ رہی ہے دوسری بات یہ ہے بلاول صاحب میں جو کچھ فرمایا اب جب ان سے سندھ کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آج تو میں سندھ بات ہی نہیں کر رہا آج تو میں کشمیر کے لیے بیٹھا ہوں تو بھائی جب آپ مطلب ایک طرف آپ سب کو رگید رہے ہیں اور جب آپ کے پندرہ سو کیس سامنے ہیں اپنے محلوں کا تو براول کیسا دیں وہ تو بہت پہلے کی بات ہے میں نے سب کو حوصلے سے سن لیا ہے اگر آپ اگلے پوئٹ بھی آجئے ہیں اگر آپ اگلے پوئٹ بھی آجئے ہیں اگر آپ اگلے پوئٹ بھی آجئے ہیں آپ نے سرے محل کی بات کی تو میں پانو میں لیکس کی بات کر رہا ایک دوسرے کی بات نہیں کرتیں گے تو بات پہنچانی آسان ہوگی دوسری بات عمران خان صاحب جو ہے نا ان کا وہ دنیا میں انوکھی اور نرالے قسم کے لیڈر ہیں وہ تالبان نارزیشن سے شروع ہوئے تھے جب پوری قوم کہہ رہی تھی کہ تالبان جو ہے وہ اس ملک کے دشمن ہیں انہوں نے اتنے لوگوں کو مار دیا انہوں نے کہا دفتر کھلواؤں گا اس کے بعد اب وہ سیدھے ان کا پلان شروع دن سے وہ ڈیسپریٹ ہیں حکومت میں آنے کے لیے اور وہ دوہزار چودہ میں جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا ایک سو چھبیس دن ان کے ڈیسپریٹ ہونے سے کیا ہوگا لیکن ان کے ڈیسپریٹ ہونے سے کیا ہو جائے گا نہیں دیکھئے ان کے ڈیسپریٹ ہونے سے ہی ہوگا بار بار اٹемٹ کرتے ہیں وہ بار بار اٹемٹ کرتے ہیں گرمنٹ گرانے کی اور وہ پکارتے رہے ایمپائر آ جاؤ وہ تو اب ان کو شاید یہ بات نہیں معلوم وہ کوشش کر رہے ہیں ان کی خواہش ہے لیکن ہو گا نہیں ایسا کیونکہ ہمارے ملک میں ادارے بہت آگے بڑھ چکے ہیں اب وہ یہ وہ جو ان کو چور درمازہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ نہیں ملے گا دوسری آپ کے رینجز کی جو بات ہے دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے جب رینجز اچھا کام کرے تو آپ کپتان بن جاتے ہیں جب دیکھیں اگر اسد خرل کی پوری فوٹیج موجود ہے جب سیال صاحب کے بھائی ان کو پجاروں میں ڈرائیو کر کے لے کے جائیں گے تو پھر یہ وہ بھوک بھوکنا آپ کو جانے گا اور جب بریک سے واپس آؤں گا آپ سے ہی بات ہوگی لیکن حاشمی صاحب میں آپ سے بھی جانا چاہوں گا آپ تو کافی سیاست دیکھیں ہم سب سے سینئر ہیں جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو آگیانے والے دو مہینے کتنے امپورنڈ لگ رہے ہیں پولٹیکل کرائیسز کے حوالے سے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پینامہ کا ایشو اتنا بڑا ہے کہ عمران خان صاحب اور پیپلز پارٹی بھی جس پہ ایک جگہ پہ کھڑی نظر آ رہی ہیں اور ٹوپل ہو جائے گی یہ گورنمنٹ اور عمران نوازنی صاحب کی پوزیشن بھی اس پہ آپ سے ضرور بات کروں گا باقی لوگوں سے بھی ایک بریک کے بعد عزوہ صاحب آپ جی ایٹی کی بات کپلیٹ کریں میں حاشمی صاحبہ جانا ہے جی میں صرف ایک دو لائنوں میں صرف ہی بتانا چاہتی ہوں کہ جی ایٹی جو بار بار موڈل ٹاؤن کے جی ایٹی کی بات کرتے ہیں ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ اپنی دفعہ جب جی ایٹی بنے تو وہ غلط ہوتی ہے اور یہی جی ایٹی جو پنجاب موڈل ٹاؤن میں بنی تھی یہ چیلنج ہوئی ہائر بینچ کے سامنے اور ابھی تک پینڈنگ ہے اسی لیے حاشمی صاحب حاشمی صاحب صاحب آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ یہ جو اتنے تفسرے ہو رہے ہیں میڈیا کے اوپر پولیٹیکل پنڈس تفسرے کر رہے ہیں چالیس دن سو دن بڑے اہم ہیں آپ بھی ایسے دیکھ رہے ہیں اور اس کا کیا تعلق آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے سے ہے سی پیک کو لے کے حکومت اور اس کے خلاف جو درمیان اختلافات ہیں فوج کے درمیان بادی نظر میں اس سے ہے یا نواز شریف صاحب کے پینامہ کے بہران سے جس میں پیپلز پارٹی اور عمران خان صاحب ایک ہی نظر آ رہے ہیں اس وقت حاشمی صاحب دیکھیں کامران بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں میں کوئی جو چیزیں دیکھتا تھا میں نے عمران خان صاحب سے بھی یہی عرض کیا تھا کہ ہمیں دو سال بعد جا کے ارلی الیکشن کی بات کرنی چاہیے چیگہ میں ٹرم الیکشن کی بات اس کے لیے ہم آج شروع میں آج دھنے دے رہے ہیں مدد لوگوں سے مانگ رہے ہیں اداروں سے مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں ملی کھڑی کر رہے ہیں یہ موقع نہیں ہے بلکہ آپ کی اس طریقے سے جانے سے مینواز شریف صاحب کو دو سال تک کوئی فوج بھی آکے نہیں ہٹا سکتا لیکن حائل پی صاحب اب تو پیس پارٹی بھی کھڑی ہو رہی ہے عمران صاحب کے ساتھ تو آپ کو لگتا ہے پریشر زیادہ نہیں بڑھے گا سن لیں نہیں میں آپ سے ارز کر رہا ہوں میں نجومی تو ہو نہیں میں آپ سے بات کا جواہ دینا چاہتا ہوں اگر یہ اپوزیشن ان کے اندر جان ہو تو یہ دوز مہینی کے اندر الیکشن پرائیم نیویسٹر کو گھیر کہ پوری دنیا کی پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے وزیراعظم تو گرا ہوا ہے یہ کہیں جی ہم نے آپ سب اس طریقے دے دیتے ہیں مجھے بتائیں کس طرح کیسے وہ الیکشن کران سکے گئے دیتے ہیں تو بات ایک ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو رستہ ہے وہ مہینواز شریف کی حکومت ختم کرنے کا نہیں ہے وہ پورے دن کرانے کا ہے اچھا میں تو پورے دن کرانے کے حق میں اس لیے بھی ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی تو پوری سیاست کے اندر پارلیمنٹ پوری وقت پورا کرے مگر یہ کرانا چاہے وہ میں آپ سے عز کر رہا ہوں مہینواز شریف بھی وہ بھی اگر آپ کو اعلی الیکشن کا میٹرم الیکشن کا جب ان پر اضامات آتے ہیں ان کو بھی قوم کے سامنے کہنا چاہیے میں الیکشن کے اندر جا رہا ہوں اچھا یہ آپ مشرع درے ناظرے سامنے میں تو یہ مشرع اس لیے دے رہا ہوں کہ پارلیمانی طریقے دنیا پہ ہیں یہی آپ زد نہیں کر کے بیٹھ سکتے یہ ملک کل ہے کسی دم میں میرے جار سننے اس میں فوج کا رول نہیں ہوگا یہ خود رول ادا کر سکتے ہیں نہ پوزیشن کر رہی ہے یہ تو کوئی رول نہیں لگانے کی بات نہیں جو آدمی کہتے ہیں کہ جی اگلے سو دن پر بڑے اہم ہیں بھئی قوموں کی زندگی میں ہر دن اہم ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں ہر دن اہم ہے نجومی نہ بنیں بے کوئی ٹھیک ہے سر یہ پویٹ آگے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ جو ایک آدمیوں کو ایک آدمی کو بٹھا کے وہ بیٹھتے رنگوی تقریب کر کر کے کبھی ہمیں بھی اس کے ساتھ بٹھائیں کوئی آپ کو جواب دے نہیں سمجھتا کوئی آپ کو جواب دے نہیں سمجھتا کوئی آپ کو جواب دے کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے میں آشمی صاحب بلکل یہ پروپوزل پر آپ کے کام کرنا شروع کرتا ہوں آج سے عبران اسماعیل صاحب عبران اسماعیل صاحب بڑا ایزی طریقہ بتا دی آشمی صاحب نے دیکھے نا سینئر آدمی سینئر ہی ہوتا ہے وہ نے کہا یہ نوازنی صاحب حکومت کو آپ نے سیدھا سی کرنی ہے تو حرام سے سطیفے دیں اپنا صوبہ بھی چھوڑیں اور وفاق سے بھی دیں حکومتوں کی وہی سٹینڈ سیل پہ آجے گی فارغ ہو جائے گی عبران اسماعیل صاحب جی اس پہ تو بات ہو گئی ہے میرے خیال ہے پہلے سے آشمی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں اور مناسب بات ہے میں نے آپ سے ارز کیا کہ یہی شاید لاس اپشن کے طور پر ایکسائز کریں ساری جماعتیں اپنزشن رہ ملکے اگر فیصلہ کرتی ہیں تو صاحب بسم اللہ میں تھوڑا سا عزمہ کی بات کا جواب دے دوں جی ضرور شاید ان کی یاد دارست کچھ کمزور ہے ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ پنجاب میں کس نے کہا تھا کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں اور پنجاب کو چھوڑ دیں اور باقی ملک میں جو مسجد کے آکے کریں یہ کس نے پنجابہ پر نعرہ لگایا تھا کہ زرداری کو میں سڑک پر گسیٹوں گا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا اور جب اپنے اوپر مشکل آئی تو گاڑی چلا کے ائرپورٹ لینے کون گیا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا جب اپنے اوپر پریشر آتا ہے تو سارے برے اچھے ہو جاتے ہیں سب چیز جائز ہو جاتی ہے اور جیسے پریشر ہٹتا ہے بلاول بٹو صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ جب پریشر ہٹتا ہے تو ان کا ہاتھ ہمارے گلے پہ آتا ہے اور جب پریشر ان کے اوپر آتا ہے تو ان کا وہی آت ہمارے پیروں پہ آتا ہے وہ ہم نے بھی دیکھا کیسے پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ سجدہ ریز ہو رہے تھے وہ ہم نے بھی دیکھا ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ اپنی کرسی پچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور اسے وہ کر سکتا ہے یا وہ حکومت کر سکتی ہے جس نے پاکستان کا مال کھایا ہو جس نے یہاں سے مال کسیڑ کے اپنے بچوں کو پیٹ بھرنے کے لیے وہاں لندن بھیجا ہو اور وہ پیٹ بھی بھرتا نہیں وہ ہلمن مزید پہ لگا ہوا ہے وہ اتنا پیسہ یہاں سے لے گئے نہ اس کا منی ٹریل ملتا ہے نہ اس کا کوئی ٹیکس دیتے ہیں کہتے ہیں جی میں تو غریب آدمی ہوں پانچ ہزار روپے بھی ٹیکس نہیں میرے پہ بنتا ادھر بچے سٹائفن دے رہے ہیں بچوں کا پتہ نہیں بچے کہتے ہیں مجھے ابا پیسے دے رہے تھے وہی تو اصحاب ہوگا ایک بادشاہی نظام ہے جس کے تحت نواز شریف صاحب کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اگر ان کی چوری پہ آپ جائیں گے تو اپنی ٹی او آر یہ خود بنائیں گے لیکن اگر ڈاکٹر آسیم کی چوری پکڑیں گے تو ڈاکٹر آسیم کو آپ کسی لوگ کے تحت بھی ٹرائل کر لیں ان کو بند کر دیں آج تک آپ نے چلانی پیش کر سکے میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر آسیم نے چوری کیے کہ نہیں کیے یہ عدالت بتائے گی لیکن آپ جس تحت جس قانون کے تحت ڈاکٹر آسیم کا ٹرائل کر رہے ہیں اسی قانون کے تحت نواز شریف سر یہ بلکل آپ کا پوائنٹ یہ آپ لوگ کا حقف ہے بہت کھوٹ ٹھیک سینٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں کامران صاحب آپ کے گھر میں چوری ہو تو چور اپنے ٹی او آر خود نہیں بناتا آپ بہت کھوٹ ٹھیک ہے لوجیکل ہے بہت کھڑا کرتے ہیں سینٹر صاحب بہت کھڑا کرتے ہیں جی کامران آپ نے یہ کہا کہ اگلے چالیس دن یا اگلے سو دن میں نے نہیں کہا بے گا لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے چلے لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ نے تفاصل سے بات کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں بارے چلے چلیں بہت اچھی بات یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ ما شاء اللہ ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات کی تو اس کے بارے میں چیف آف آمی سٹاف خود ہی وضاحت دے چکے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں لینی پہلی بات یہ ہو گئی دوسرا آتا ہے سی پیک کا معاملہ تو میں واضح کرتا چلوں کہ جناب ہمارے ملک کو اندرونی طور پر بھی خطرات ہیں اور بیرونی طور پر بھی خطرات ہیں اور شاید ہم سب جتنے لوگ یہاں بیٹے ہیں اس بات سے ضرور ہم ایک زبان ہو کر اس بات پر مانیں گے میں جعوید حاشمی صاحب سے بھی پوچھوں گا اگر وہ یہ کہیں یہ واقعے میں ہی درست بات ہے ہر دور میں اس چیز کو پروف کیا گیا مختلف طریقے سے اب اس سے جب ہم آگے چلتے ہیں سی پیک پر وہی جو اندرونی خلاف ہمارے طاقتیں ہیں اور بیرونی طاقتیں ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ سی پیک جو ہے وہ کامیاب ہو چونکہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اور اسی سے ہی ہمارے پاکستان کا پیارے پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے میں آپ کو جذبات کی بڑی قدر کرتا ہوں بڑے لوگ کریں کہ سینٹر صاحب بلکل ٹھیک آپ نے افرمایا یہ آپ کا پوائنٹ آگیا سر بلکل صحیح فرما رہے ہیں یہ بھی آرمی کے خاتے میں سی پیک جا رہا ہے وہ چائنہ کا مطالبہ کیا کرے ہیں آرمی کے خاتے میں اس لیے جا رہا ہے کیونکہ ان کے ذمہ ہے اس کی سیکیورٹی پروائیڈ کرنا ٹھیک ہے سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چائنہ کا مطالبہ کیا کرے گا کہ فوج ہے عمران زفر لغاری صاحب سر میں نے آپ سے ایک سوال پہلے پوچھا تھا تھوڑا اس کمی دوارہ پتا دیئے کیٹیگوری یس اور لو ابھی مشاورت ہو رہی ہے یا آج فیصلہ آج ہو جائے گا برابی سے پہلے کہ سن میں جو رینجرز کو خصوصی اختیارات دینے یا ابھی اس کے بارے میں آپ دیکھیں کامران بھائی پہلے تو میں عظمہ صاحبہ کی سوال کا جواب دوں گا کہ جو شباز شریف کی جی آئی ٹی بنی تھی اور جو ڈاکٹر آسیم کی جی آئی ٹی بنی ہے نا اس میں طورہ توازن کر لے کہ وفا کے کتنے ادار ہیں اور صوبائی کے کتنے ادار ہیں اور شباز شریف صاحب کی ہے اس میں وفا کے کون سے ادار ہیں اور سندھ میں کون سے ادار ہیں جی آئی ٹی بنی تو یہ ایک کمپیریزن ہے دیکھیں جہاں تک دوسری بات آپ نے ایکسٹینشن کی بولی دیکھیں بات ہے میں نہیں سمجھ دا کہ ابھی ایٹ دا مومنٹ اس قسم کی کوئی بات چل رہی ہے لیکن ایکسٹینشن اگر رینجرز نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ بالکل کر رہے ہیں نہیں آپ کے اسیسمنٹ کیا ہے کیا ہے کیا ہے اگر آپ نہ پکڑے رہے ہیں میں نے کہا کیا ہے اور دوسری بات جو ڈیموکریسی کو جو ڈیموکریسی کو یہ کہہ رہے ہیں خطرہ ہے سیاسی پنڈیتوں کی بات میں ہم نہیں جا رہے ہیں لیکن میں ایک بات بتاؤں اس پانچ سال میں سب سے زیادہ اگر اس قسم کی چیزیں ہوئی بھی ہیں نا تو وہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی کوتائی ہے کیونکہ پارلیمان کو انہوں نے پارلیمان سمجھائی نہیں ہے انہوں نے پارلیمان کو اپنا رائیونڈ ہاؤس سمجھا ہے جب پارلیمان کی ضرورت پڑی تو پارلیمان میں آگئے آپ پرائیم منسل صاحب کی جب پر پارلیمان کو آپ پارلیمان نہیں سمجھئے عزمہ صاحبہ میرا کوئی سوالی تیسپونڈ کرتے ملکل ٹھیک ہے جی آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں مجھے اب بھی فیئر ٹائم ملنا چاہیے پہلے تو ایکسٹینشن کی بات کر لیتے ہیں آرمی چیف خود کہہ چکے ہیں مطلب یہ فیصلہ کرنا ہے گورنمنڈ نے اور آرمی چیف صاحب مطلب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے بیٹھے ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے آپ نکالیے تیر القادری صاحب کی سٹیٹمنٹس آپ نکالیے ان کے پیرو مرشد شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹس وہ کیٹیگورکلی آن ریکارڈ ہیں کہ ستمبر اکتوبر میں ہمیں ایک پلیٹفارم تیار کرنا ہے اور وہ پلیٹفارم جو ہے وہ اس کے لیے دیکھئے میں تو نہیں یہ پوری دنیا نے دیکھا کیا سیول ڈیسو بیڈینس اس ملک کو نقصان بچانے کی بات نہیں کی گئی کیا اس ملک میں انار کی جلا دو گرا دو مار دو پھیک دو پارلیمنٹ پر عملہ یہ سب نہیں ہوا یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ان کے اس ڈپریشن سے کہ آتا ان کے ڈپریشن سے مومنٹ کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس ملک کے اندر جو ہے اور پھر دوہزار اٹھارہ کا الیکشن خود گئے چکے ہیں امران خان صاحب کہ اگر یہ دوہزار اٹھارہ تک گئے تو میں دوبارہ الیکشن نہیں جیت سکتا بکل جن کو معلوم ہے جو ہم کام کر رہے ہیں جو منصوبے مارے مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد ان کا یہ بہوش ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کو ٹی او آر خود بنانا خود بنانا تو امران اسمائل صاحب مجھے یہ فرمائیں گے کہ خیبر بینک کا جب سکینڈل آئے تو اپنے تین وزیروں کو بٹھا کے آپ کلین چٹ دلا دیں اس کو کیا کہتے ہیں اور اپنی آف شور کمپنی اس کو نہ آپ اپنی کامزار پڑی دیر کریں میں امران خان صاحب خموش رہے میسنوں کی طرح ویورز وقت کی بڑی قلت امران زفر لغاری صاحب اور عزوہ بخاری صاحب اگر حضرت زیادتی ہوگی مازد کر تو ٹائم کم ملا زفر لغاری صاحب ویسے بھی تھوڑا لیڈ آئے دیس لے بھی ویورز آج کے پروگرام تھا وقت بلکل ختم ہو گیا اپنا بہت خیال لکھئے کل دوبارہ ملاقاتوں گی چلیں